بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میٹرو ون پہ ہم ایک خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں جشن آزادی اور ہم آپ کے ساتھ نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے بہت خوبصورت گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 76 ایس ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ یہ خوشیوں کا نظارہ آپ پورے پاکستان میں سب دیکھ رہے ہوں گے نہ سے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی پاکستانی بستا ہے اس کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے وہ آج بہت خوش ہے آزادی کی نعمت کا ملنا اور آزادی کو محسوس کرنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بہت چیزیں اپنی طور سے غلط چل رہی ہوتی ہیں دنیا میں اور پاکستان سے بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم جیسے جس پہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس آزادی کی نعمت موجود نہیں ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آزادی ہوتی کیا ہے میں اپنے گیسٹ کا تعرف کرواتی چلوں پہلے سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں کنن نٹائر مختار بڑھ صاحب آپ دفاعی تغزیہ کار ہیں سب پرگرام میں آپ کو ولکم کرتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں افترانائی صاحب آپ ماہر تعلیم ہیں سب پرگرام میں آپ کو ولکم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں چنزیب سواتی صاحب آپ سیاسی اور سماجی رہنما ہیں سب پرگرام میں آپ کو ولکم کریں گے اور ساتھی ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مہراز صدیقی صاحب آپ ماہر تعلیم ہیں سب پرگرام میں آپ کو ولکم کرتے ہیں سب سے پہلے آج اس اہم پرگرام میں ایک ضروری تھا ایک ایسے شخص کے ساتھ بات کرنا جو کہ اپنی جس نے سرویسز کا ایک بڑا حصہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ پاکستان کو سرف کیا اور پاکستان کے لیے کام کیا سر آپ کی طرف آتے ہیں کرنل ڈرائی مختار بیٹ صاحب اس اہم دن پر کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کی جذبات ہیں آپ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں گزری ہیں جو آپ نے خود فیز کی ہیں سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو چہتر ویں جو ہے اس کی بارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا اب میں چلا گیا ہوں آٹھ سال کی عمر میں اب میرے سامنے جو ہے نا وہ پاکستان کی جد و جد کی جو نا فلم چلنی شروع ہو گئی ہے اس وقت کہ میں جب آٹھ سال کا تھا انڈیا کے اندر جس شہر میں تھا اور اس وقت جوش ولولا تھا جب پاکستان کا نعرہ بلند کیا گیا پاکستان کا مطلب کیا لاحی لاحی لیلہ بچے چھوٹیاں جنڈیاں لے کے اور نکل آئے اور پتہ چل گیا کہ جی پاکستان جو ہے وجود میں آ گیا ہے لیکن پاکستان جیسے ہی بنا اس کے بعد جو سلسلہ وہاں شروع ہوا وہ دیکھنے کے قابل تھا ابھی تک روح کامتی ہے دیکھ کے میرے اپنے کچھ عزیز جو تھے ان کو میری آنکھوں کے سامنے ان کو قتل کیا گیا مل جان ان کی چلی گئی اور جس طرح سے ظلم و ستم ہوا جس طرح سے عورتوں کی بے عرمتی کی گئی ان کے جسم کاٹے گئے اور سڑک پہ لاشیں پھینکیں گئیں اور جس طرح سے جو بلوائی ہوتے تھے وہ بسوں کے کافروں کے اوپر آکے حملے کرتے تھے اس وقت میرے سامنے ساری فلم گھون رہی ہے چھوٹا بچہ تھا میں آٹھ سال کا لیکن ہوش میں تھا سب مجھے پتا تھا مطلب پوری پانڈی آپ کی ٹراول کرتے ہیں آپ پاکستان آئیے پیدل چل رہے تھے سب وہ تقریباً تیرہ چودہ میل پیدل چلنا تھا اور جب پیدل چلتے چلتے بیچ میں پھر حملہ ہوتا تھا سکھوں کے جتے ہوتے تھے ہندووں کے جتے ہوتے تھے ان کے پاس کرپانے ہوتی تھی لمبے لمبے ان کے پاس وہ ان کی سکھوں کے پاس کرپانے ہوتی تھی اور ان کے پاس نیزے ہوتے تھے گنز وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا اس وقت بہرحال لٹتے پٹتے بہرحال ہم لوگ مینج کر گئے کیمپ میں پہنچ گئے وہاں پر کیمپ میں پہنچنے کے بعد پھر وہاں پر ایک ہفتہ کیا ہوا پھر گاڑیوں کا رینجمنٹ ہوا پھر کچھ آرمی کے دستے آئے جو بریٹش گورنمنٹ نے پاکستان کے لوگ آئے اور پھر جب ہم لوگ واغا بارٹر میں داخل ہو گئے تو پھر سکھ کا سانس لیا جو ہمارے وہاں کے لوگ لوکل پاپولیشن تھی گدہ گاڑیوں کے اندر دیگیں رکھی ہوئی دال پکائی ہوئی اور روٹیوں کے وہ بڑے بڑے تھیلے بنائے ہوئے وہ جیسے جیسے لوگ اندر آتے تھے برا حال تھا کوئی بزرگ کندوں پر کسی نے اٹھا آپ نے دیکھا ہوگا فلموں کے اندر وہ فلموں کے میں دیکھا اور تاریخ میز بھی پڑھا اور میں نے نماز سے سن رہی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو قربانیاں دی گئی تھی یہ ناچ گانے کے لیے کوئی جھڑیاں لہرانے کے لیے نہیں تھی یہ ان شہدہ کا خون ہے یہ ان لوگوں کے قربانیاں ہیں جنہوں نے آپ کو ایک آزاد ملک دیا اور اس کے بارے میں کسی کو مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں میں وہ موجود نہیں ہے کہ ازادی ہے ازادی ہے ازادی ہے بچوں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے میں اسی طرف آنے ہوں چاہ رہی تھی اور میرے ساتھ چونکہ افتر آنائی صاحب موجود ہیں اور اب ماہر تعلیم میں اسپیشلی سوالے سے بات کروں گی افتر آنائی صاحب میں خود بھی جب ایجوکیشن حاصل کر رہی تھی یہ جو تفصیل آنائی صاحب نے ہمیں بتائیں بہت ساری چیزیں ہم نے آرٹکل کے تھو ہمیں اپنی ہسٹری پتا چلی کتابوں کے ذریعے ہمیں سب چیزیں نہیں پتا چلی ہمیں کسی نوبل میں نظر آئی ممتاز مفتی صاحب کے نوبل میں آپ دیکھ لیں گے بڑے تفصیل سے ان چیزوں کو بڑے گرامائی انداز میں بھی پیش کیا گیا اور جو کہ حقیقت ہے کیوں ہمارے نساب میں اس کو اس طرح سے نہیں بیان کیا جاتا کہ جس طرح سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ جشنہ آزادی کو واقعی ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے واقعی آج کا بچہ سمجھے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے کیا کہتے ہیں آپ بلکل پاکستان کو جو نساب ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل تو ہیں مگر کیونکہ جو اس وقت قوم وجود میں آئی تھی جس قوم کی بہنیاں تھی جیسے کرنر صاحب نے فرمایا میری بھی والدہ میری بھی اباوجداد جو ہے وہ ٹریول کر کے وہاں سے آئے جلندر سے تو یہی حشر تھا جو بتایا وہ جو لٹے ہوئے جو آدھی فیملی یا مرد حضرات یا جو بھی یعنی کہ یہاں تک بتاتے تھے کہ پانی پینے کا پانی نہیں ہوتا تھا ایک قوم وجود میں آئی تھی اب وہ قوم کہاں ہیں بیسکلی جو ہسٹری جس طرح سے لکھنی چاہیے تھی جس طرح سے ہمیں تربیت دینی چاہیے تھی اپنے بچوں کو ٹھیک ہے جب ہماری جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں 65 کی جنگ میں وہ جذبہ موجود تھا مگر اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ گریجولی وہ چیز کم ہوئی ہے کیونکہ جب نیکس جنرنیشن آئی ہے ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح سے ہسٹری نہیں بتائی گی جس طرح کی ہسٹری جو ہے وہ پریکٹیکلی ہوا ہے ہمارے نیشن کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ وہ ایسے نہیں بتایا گیا آپ دیکھیں قائد عظم کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد ان کے جو باقی تھی ہماری فاطمہ جنہ صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا تو دیکھا جائے تو وہ ایک سلسلہ عجیب و غریب سٹارٹ ہو گیا پھر ایسے سلسلے کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نئی جنرنیشن اس وقت جو وجود میں آئی تھی جو بچے تو بڑے ہوئے کیا ان کی تربیت ایسی ہو پائی ہوگی کیونکہ پالیسی میکرز ایسے تھے نہیں گریجولی ہم ڈاؤن نیچے ہوتے گئے ہم نے اپنے بچوں کو آج کے بھی بچوں کو جو آپ دیکھ لیں پہلے گلوبل ویلج بن گیا گلوبل ویجل کے بعد ابھی گلوبل سٹی بن چکا ہے اب ہم اتنے انٹرکنیکٹڈ ہیں ابھی تو بیسکلی قوم بننا جو ہے ہمارے لئے بڑا چیلنج ہے اب دیکھیں ہم اگر افواج پاکستان جس نے ہمیں پروٹیکشن دی آپ نے پھر وہی کہا کہ سکسٹی فائیو کی وار کی بات دیکھ لیں کیونکہ پبلک کے بغیر جو ہے وہ آرمی ہو یا ائر فورسے فورسز کچھ بھی نہیں ہوتی مگر عوام کی جو محبت ہے جو فورسز ہمیں پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی محبت وہ نہیں رہی ہم جب بتائیے کہ دھرتی کے ساتھ پیارے وطن کے ساتھ ہم کیسے محبت کریں میری کچھ اپیشل سے بات ہوئی تو فوج یہ کہتی ہے کہ اگر ہم میں جذبہ ہے اور ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم پاکستان کی فوج وہ اس طرح اول دستے کی طرح وہ کھڑی رہتی ہر جگہ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے لیکن چندیف سباتی کی صرف چلیں گے اور بہت سی ایسی چیزوں میں پولٹیکشنز کو جو ہے وہ مورد الزام بھی ٹھا رہا ہے جاتے ہیں چندیف سباتی صاحب سب سے پہلے تو آپ سے بھی پوچھوں گی کہ بہت ساری چیزوں میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر تاریخ کو یاد نہ رکھا جائے تو تاریخ خود ہمیں مسئل کے رکھ دے گی ہم کیوں اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے کیا ہم جو لوگ ہوتے ہیں جو مختلف ادوار میں حکومت میں آتے ہیں کیا وہ مورقین سے ڈڑتے ہیں یا تاریخ سے مو چھپانا چاہتے ہیں ہم کیوں تاریخ کو نظر انداز کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یوم آزادی کے موقع پر پوری دنیا میں وہ ممالک بھی جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کرتے ہیں اور اہل وطن کو جشن آزادی مبارک کو اب رہا سوال یہ کہ قائد عظم محمد علی جنہ وہ خود ایک پولیٹیشن تھے کانگرس سے مسلم لیگ بنی اور یہ جو سب سے لالی پرچم ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے پاکستان بننے کے بعد اس میں جو سفید رنگ کا اضافہ ہوا تو قائد عظم محمد علی جنہ کا یہ فرمان تھا کہ یہاں پر تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مذاہب کے لوگ بھی جو ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں چتنے کہ ایک مسلمان ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں اگر حشر پہ جس آدمی کا ایمان ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن حشر برپا ہوگا اور رب زلجلال کے سامنے ہر انسان نے اپنے عمال کا حساب دینا ہے تو اس وقت ایک سوال تو یہ بھی ہوگا نا کہ وہ لاکھوں لوگ جو اس پاکسترزمین کے لیے کٹ گئے آج بھی کئی خاندان ہیں کہ جو آدھے یہاں ہیں آدھے ہندوستان میں اور آج بھی وہاں پر کئی بہن بیٹیاں جو آج عمر کے ان حصوں میں ہیں جو ضعیف ہو گئی ہیں وہ آج بھی سکھوں اور ہندووں کے گھروں میں ہیں تو یہ جو ہجرت ہے اس ہجرت کے سامنے جب اگر روزہ محشر ہر انسان سے اگر سوال ہوگا تو آیا ہر انسان اپنے اندر کو ٹٹولے کہ کیا اس سبس ہلالی پرچم اور اس مٹی سے اس پاک مٹی سے بنے ہوئے ہر فرد نے ان شہدہ کو جواب نہیں دینا ہے اگر تو اس کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہے کہ وہ کہیں پر بھی بیٹھا ہو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی اگر غلطیاں کو تاہیاں نہ ہوتی تو آج یہ ملک جس حال میں اس حال میں نہ ہوتا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آنے والی نوجوان نسل کو ایک وہ پاکستان دیں اس مٹی میں کوئی کمی نہیں ہے کمی صرف ان لوگوں کے اندر ہے کہ جو اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکر کر تجاوز کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں مگر ان تمام تر وہ کسی نے شیکسپیئر سے کہا تھا کہ دنیا تو اس نے کہا دنیا تمام تر بدصورتی کے باوجود بھی مجھے خوبصورت لگتی ہے اس دنیا کو اگر خوبصورت جس آدمی نے بنانا ہے تو جو غلام قومیں ہوتی ہیں دیکھیں ملک امیر ہو یا غریب ہو کوئی فرد امیر ہو یا غریب ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے غیرت مند ہو تو وہ تین دن کے فاکوں میں بھی اپنی اس مٹی کے ساتھ محبت کرے گا اور اس محبت کی مٹی کا تقاضہ آج ہم سے ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو سنتالیس میں ایک قوم تھی ایک ملک چاہیے تھا آج ایک ملک ہے اور ہم قوم نہیں ہے ایک منتشر حجوم ہے اور ہمیں تقسیم کیا گیا ہے مذہب کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر جنہیں رہبر سمجھتے رہے وہ رہزن نکلتے رہے تو آج اس قوم نے بھی سوچنا ہے اس ملک کی چوبیس کروڑ عوام نے بھی سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی سمت درست کرنی ہے اور اللہ کی ذات سے بیسیت مسلمان اللہ کی ذات سے ناومید ہونا کفر ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی یہ وطن بہتر ہوگا اور اس دنیا میں ستاون اسلامی ممالک میں اس کا اپنا ایک مقام ہوگا اور اس کا اپنا ایک درجہ ہوگا بہت خوبصورت بات کی وہ کہتے ہیں نا یہ وطن تمہارا ہے تم ہوپا آسمائے اس کے یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ آپ کی سکسٹی ایٹ پرسن یوتھ ہے اور اگر یوتھ جس ملک کے پاس اتنی ہوں تو وہ پاورفل ملک کہلاتا ہے وہاں کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آگے کس طرح سے جا سکتے ہیں ملک کی آزادی کے دن پہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہم اسی بات پہ اگر رونا روتے رہیں گے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا تو شاید ہم اپنے ہی مستقبل کو حوالے سے کیا کہیں گے یوتھ کی حوالے سے کیا کہیں گے اور ایک جو مایوسی کی کہہ پہ چاہی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کا دیت سکت دیا ہے بہت شکریہ اچھلی 76 انڈپینڈنٹ پر پوری قوم کو مبارک ہے اچھلی جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی نہ ہو یا جو آزادی کے وقت میں قربانی نہ دی ہو جن کے آپ وہ اجداد نے قربانی نہ دی ہو انہیں اس آزادی کا احساس نہیں ہو سکتا ہے احساس انہیں ہوتا ہے جو اس قربانی کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کو دے کر اپنی نسلوں کی بقا کی پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ممالک بنے ہیں تو کلمے کی بیس پر صرف مدینہ منورہ اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اور ایک پاکستان اس بنیاد پر بنائے ہیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ انٹرنل یا ایکسٹرنل دشمن جتنے بھی ہوں بہت مختصر ہونے کے باوجود بھی ہم پورے دنیا میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں وہ کھیل کے میدان میں ہو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بیس پہ ہو ایڈیوکیشن کے بیس پہ ہو ہاں اب مایوسی جو ہے وہ ذہنی غربت ہے ذہنی غربت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مجھے نفرت اس شخص سے جو غریب ہے تو صحابہ نے کہا لیکن ابھی غریب کہاں جو ذہنی غربت کا شکار ہو جائے جو سامنے موجود نعمتیں ہیں اس پہ ہماری اگر شکر گزاری نہیں ہوگی تو سکسٹی سیون پرسن جو یود پاکستان میں ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی سٹینٹ ہے کسی ملک کے پاس یود کا ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن جیسے ایڈیوکیشن بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جشنہ آزادی کی خوشیاں اور میٹرو ون نیوز آپ کے ساتھ اس خوشی میں اور ہمیشہ سے ہی ایک پیارے پیارے ہم ہم گیسٹ کو لے کے آتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو کہ موٹیویشن دے سکتے ہیں خواستان پر آج کے دن جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ اس دفعہ کی جو جشنہ آزادی ہے وہ اس لیے بھی مختلف ہے کہ سیاسی منظرناوہ بھی بدل چکا ہے اور یود چونکہ اس دفعہ کافی پریشان سی لگ رہی ہے تو انہیں بھی موٹیویشن کرنے کی ضرورت ہے کنل نٹائر مختار بڑھ صاحب آپ نے اپنے بچمن کی کہانی دھومیں سنا دی لیکن اس کے بعد فوج میں آنا یہ فوج میں کیسے آپ آئے تھے اور پھر یہ سفر جو ہے وہ کب کتنی عمر سے آپ کا چل آئے تھا فوج بھی ایک جیسے دوسرے عام پروفیشنرز ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں مطلب یہ ارچ آپ کو چلو تھی خواہش تھی کہ میں اگر اس طرح سے آئے ہوں تو فوج میں جاؤں کہ جب پارٹیشن ہوا تو اس وقت بچہ ہی تھا چوٹا آٹھ سال تو میں نے دیکھا کہ کس طرح سے جو انڈیا کے لوگ تھے ان کے جو فوجی تھے اور جس طرح ایک سے وہ ہمیں ٹریٹ کر رہے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے یہ جو ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے سب مل کے ہمیں مار رہے ہیں غریب بچوں کو مار رہے ہیں یتیموں کو بوڑوں کو جوانوں کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ان کے لیے کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھا وہ انہوں نے آنا مارنا بچھییں مار نہیں اور پھینکٹے ہیں ان کی لاشوں کو سڑک کے اوپر چلنا مشکل ہو جاتا تھا تو وہ ایک کیا کہتے ہیں بغاوت سی پیدا ہوئی کہ یہ ہمیں جو ہے اس کا بدلہ لینا چاہیے اور بدلہ کیسے لینا چاہیے یہ نہیں کی بیٹھ کے آپ کو ان کو گالیاں نکالیں گے کچھ نہیں کریں گے تو میں نے کہا اچھا ہے تھوڑا let us join the army تو وہ ایک موٹیویشن تھی یہی کہ بدلہ لینا ہے آج بھی آپ دیکھیں ہمارا جو biggest enemy ہے وہ انڈیا ہے اور ہماری ساری preparation جو ہے وہ ان کے خداف ہیں اور آج آپ دیکھ لیں اس بات ثابت ہو گئی ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کو پر وہاں ظلم ہو رہا ہے جس طرح سے ان کا قتل عام ہو رہا ہے جس طرح سے ان کو humiliate کیا جا رہا ہے کیوں کہ وہ گوشت کیوں کھاتے ہیں صرف گوشت کھانے کے اوپر سینکڑوں جو لوگ ہیں ایک رتحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے دل کی آواز آپ کے دل کی آواز ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب ملک جو ہے دو لفت ہوا تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے میرے جذبات اس وقت کیا تھے ایک دم ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ختم ہو گئے ہیں ہم جسم میں جان نہیں ہے ایک ایسا وہ دردناک منظر تھا جبکہ ہم ہماری جو ایک بیسٹ آف دی آرمی جو ہے وہ سرینڈر کر رہی ہے ان کے خلاف جو ہمارے عزلی دشمن چلے آ رہے ہیں لیکن اس میں کسی کو بلیم کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اس میں ہماری فوجی قیادت بھی شامل تھی اس میں سیول قیادت بھی شامل تھی اس میں عوام بھی شامل تھے اصل میں بات یہ ہے کہ جنہوں نے ملک بنایا جنہوں نے قربانیاں دیں جنہوں نے جدر جد کی وہ تو پاکستان بننے کے کچھ حرصے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے اور حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ گئیں جن کا کوئی رول نہیں تھا آزادی میں جو بنے ہی پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے موں سے اگر آزادی کی مارک نکلتی ہے تو مجھے ذاتی طور پر تکلیف دکھ پہنچتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے بندہ جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا ہے اس کو کیا پتہ کہ یہ جو پاکستانی دنیا کے نقشے میں اوبرا ہے وہ کس طرح سے اوبرا ہے اتنی امپورڈن بات کی ہے کننٹرہ مختار بٹ صاحب نے دشمن اپنا وار نہیں جانے دیتا نفسیاتی طور پر کسی نہ کسی طرح وہ اپنے وار چلتا رہتا ہے اور اسی میں ایک وار تھا جیسے بھی مختار بٹ صاحب نے یہ کہا کہ بہت ساری ایسے ان لوگوں کے ہاتھ میں گورنمنٹس آئی ہیں اور اختیار آیا جن کو یہی نہیں پتا کہ آزادی ہوتی کیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہمیں بیج بویا گیا اختر آرہی صاحب کی ترپی ہم چلیں گے کہ وہی بیج تھا کہ مطروقہ جائدات میں جب لوگوں نے اپنے لینے کے لیے انہوں نے کیسز ڈالے تو ایسے ایسے لوگ بھی سامنے آئے جن کا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن صرف وہ پاکستان سے لینا چاہتے تھے دینا نہیں چاہتے تھے اور ایسے بھی بہت سے لوگ تھے جو پیچھے سے بڑی جائدادیں چھوڑ کے آئے تھے لیکن یہاں انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں چاہیے اور انہوں نے پاکستان کی ترقیل کے لیے اپنے پورے پورے خاندان کو صرف کیا کیا کہتے ہیں صرف جی بلکل مفاد پرست لوگ جہاں بھی ہوں گے وہاں تو اس طرح کے کام ہوں گے بلکل اس کے بعد یہ ایک وقت آیا ہے کہ مفاد پرست لوگ جو تھے وہ آئے حاوی ہو گئے انہوں نے جو یونٹس کلیم کرنے تھے انہوں نے کچھ اس طرح سسٹم کیا کہ جو پہلے وہاں غریب تھے یا اتنے یونٹس نہیں تھے ان کے پاس یعنی کہ کلیم کیے وہ بیٹھ کے بیٹھ گئے اور ایسے لوگ بھی تھے جیسے لیاکد علی خان صاحب دیکھیں کہ جاگیردار تھے ریاست کے مالک تھے نواب تھے سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کے خاطر کیا اس طرح کی کئی مثالیں ہیں اور خاص طرح پہ جو حجرت کر کے لوگ آئے وہ بہت کچھ چھوڑ کے آئے مگر وہی بات ہے کہ پھر وہ جو جیسے کہ سر نے بھی بات کی کہ اب تو ہم کراؤڈ بن گئے ہیں قوم تو رہے نہیں تو ابھی امید کی کرن تو ہمیشہ رہتی ہے اور امید تو صرف آپ سے ہی ہو سکتی ہے یا میرا صدیق صاحبی ویان میں بیٹھے ہیں جی بلکل ہم تو تعلیم کیونکہ ایڈوکیشن اور تعلیم جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کے ذہن کو بدلتی ہے اور اس میں ذہن سازی ہوتی ہے تو میرے خالے کہ آپ تو سب سے زیادہ بڑے رول موڈل ہیں کہ آپ بہت سارے ذہنوں کو بنا سکتے ہیں جی بلکل آج بھی ہمارا صبح اسکول میں جو ہے پروگرام ہوا ہے پورے پاکستان میں تعلیمی اداروں کے اندر باقاعدہ اس سال تو بہت زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ ایسا ہولیڈے نہیں ہے اور پرچم لہرائے گیا ہے آج اور کمی ترانے اور نغمیں گائے گئے ہیں بچوں میں وہی جذبہ ہوتا ہے پھر جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ظاہر ان کو ہمیں انوارمنٹ دینا ہوگا ان کو پاکستان سے محبت کرنا سکھانی ہوگی ان کو قربانیا کا بتانا ہوگا ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا تعلیم کے افسوس یہ ہے کہ آرٹیکل ٹونٹی فائیو اے کے ہوتے ہوئے جو ہے گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتی اس کی کیا وجوات ہیں پرائیوٹ سیکٹر جو ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا اس کے مسائل نہیں سنے جاتے اب آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ سکولز میں جو بیوار کالی کر کے اور کالا بورڈ ہوتا تھا آج بھی وہاں کالا بورڈ ہے اور اگر کئی وائٹ بورڈ لگا ہو تو بڑی مشکل سے بلکہ گوست سکولز زیادہ ہیں جہاں تک آپ دیکھیں کہ تعلیمی ادارے پرائیوٹ سیکٹر جو ہے اپنی بجٹ میں رہتے ہوئے سمارٹ کلاسز بھی بنا رہا ہے قابل بھی بنا رہا ہے پوزیشنز بھی بچے لے رہے ہیں ان کو تو خوصلے کی ضرورت ہے ان کو تو سپورٹ کی ضرورت ہے تعلیم کے بغیر شعور آ نہیں سکتا یہ دیکھیں آپ بھی کہہ لیں کہ اگر تبدیلی لانی ہے اور چیزیں بہتر ہونی ہیں اسپیشلی تعلیم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے تو پرائیوٹ سیکٹر میں جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو بھی گرمنٹ کو سپورٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے بھی پالیسیز بنانا ضروری ہے بلکل میں تو یہ جملے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ڈھائی کروڑ سے زیادہ بچہ ابھی بھی آؤٹ آف سکول ہے جو خاندہ کا طریقہ کار ہے وہ تو بلکل یہ ہے کہ سائن کر لے اخبار پڑھ لے تو خاندہ ہو گیا اب دیکھا جائے تو ڈھائی کروڑ کیا بہت زیادہ یوت جو بچے فیچر میں یوت بننے والے ہیں دس سال کے بعد ان کا حال برا ہے ٹیکنولوجی کلاس میں ہونی چاہیے کیپیبل ہونا چاہیے اے آئی کا دور ہے جب تک ہم ایڈوانسمنٹ نہیں کریں گے آپ دیکھیں کہ یہ کروڑوں خاندان بن جائیں گے جو بچے آؤٹ آف سکول ہیں یا بہت لیس پریولیج ایریا میں ہیں جو ہم کوالیٹی ایڈوکیشن لے نہیں پاتے کیونکہ ایڈوکیشن کے بغیر قوم تیار ہو نہیں سکتی شہور آ نہیں سکتا تو یہ کروڑوں خاندان ہوں گے بچارے کیا کریں گے ہنٹو ماؤت صرف دھیاری لگانے والے لوگ ہوں گے اور دور تو ایسا آ رہا ہے کہ آگے ٹیکنولوجی ریپلیس کرنے والی ہے ریپلیس کرنا شروع کر دیا ہے اور ہمارے پاس ہماری یوت کو اسکل نہیں دیا جا رہا خدا رہا گورنمنٹ جیس پر کچھ کریں اور کم از کم ہمیں پرائیوٹ جو پبلک پارٹنرشپ ہے اس کے ساتھ ذریعے ہمیں حسلہ افضائی کریں تاکہ جو ہے پرائیوٹ ادارے جو ہے اس کو ٹرین کریں پیسے والا تو ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے ہم پیغام دے سکتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی صحافت پیش ہے پیغمبری ہے تو ہم یہاں سکرین پہ پیٹھ کے وہی ایک چھوٹا سا کام ہی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پہلا سکتے ہیں اچھے پیغام کو چنزیب سواتی صاحب بڑے اچھے موڈ میں وہ کہتے ہیں جناب سیاست پر بات نہ کریں لیکن چنزیب سواتی صاحب موجود ہوں سیاست پر بات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا موڈ ہو سر یا نہ ہو لیکن سیاست ضروری ہے نگرا سیٹ اپ بھی آ چکا ہے سر کیا امیدیں ہیں پاکستان کے لیے آگے کس طرح سے دیکھتے ہیں اللہ خیر کے معاملات کرے جی پروردگار اور جو لوگ آئیں وہ فیر الیکشن کرائیں اور چیزیں میرٹ پہ ہونا ضروری ہے آپ نے جس طرح اپنا حوالہ دیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولم کر کے پکارا گیا ہے تو علم شعور ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بے جہنم یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے بعد یہ کہ آج جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو تو پھر فیصلے بھی بہتر ہونے چاہیے سیاست گو کہ آج کے دور میں آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں ہر آدمی جو ہے وہ گھر سے ایک ٹارگٹ لے کے نکلتا ہے صوبہ کہ اس نے کس کے ساتھ کیا کیا فراد کرنے ہر آدمی کا ٹارگٹ وہ بنا کے ذہن نکلتا ہے کہتا ہے کلامی کے معذرت ہے سکرین پہ بات کر رہی ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ ہم سب نا فائننشل دور پہ زومبیز بنتے جا رہے ہیں صبح ہوتے ہیں ہم اور ہم اپنے دماغ پہ کمپیوٹر میں سیٹ کر لیتے ہیں اب ہم یہاں جانا ہے یوں جانا ہے گاڑی یوں ڈرائیو کرنے ہیں ہر کوئی اس طرح سے پریشان ہے کہانی بنانی ہے کہانی بنانی ہے مقصد یہ کہ قومیں جرمن آپ کے سامنے ہیں دنیا کی بہت ساری اقوام ایسی ہیں کہ جو بلکل اوپر سے نیچے آئیں مگر قومیں وہی ہوتی ہیں جو گرنے کے بعد سنبھلتی ہے آج بھی یہ قوم سنبھل سکتی ہے اگر اس قوم کے حکمران اس قوم کے ادارے وہ فیصلے کریں کہ جو فیصلے عوام چاہتی ہے اگر آپ خواس کے پیچھے چلیں گے تو خواس میں بھی ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کو آج بھی دنیا مانتی ہے لاف عمر جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ دیانتداری ہمارے کرداروں میں نہیں ہے ہم کردار بنا نہیں رہے ہیں سکول ہے پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ سکول ہے کہیں بھی آپ چلے جائیں طالب علم کا اور استاد کا رشتہ ایک باپ اور بیٹے کا ہوتا تھا آج ہم فیلڈ میں جہاں بھی بیٹے ہوئے ہیں وہاں پر ان رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہے ایون گھروں تک ختم ہو گیا ہے اب تربیت کی بات ہوتی ہے نہیں جی میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں میڈل پاس آدمی ہوں میں اکثر ایک بات کرتا ہوں مگر ہم نے اپنے والدین سے سیکھا جو کہ بالکل ہی انپڑ تھے والدہ کو قرآن بھی میں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا اچھا والد صاحب تھے وہ بھی پانچ شے جماعت پڑے ہوئے تھے مگر اس مٹی سے رشتہ کیا ہے وہ انہوں نے زندگی میں ہمیں سمجھایا کہ آج بھی جو ہمارے گھر ہیں ان کے اوپر پاکستان ہاؤس لکھا ہوا ہے آج ہمارے کاروبار ہیں وہ بھی پاکستان کے نام سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مٹی نے حاجی چنزیب کو بہت کچھ دیا ہے شاید حاجی چنزیب کو جو لٹانا چاہیے تھے اس مٹی کو وہ نہیں لٹا پایا اور حسرت دل میں یہ ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش ہے زوال نہ ہو آج ہم جب رات کو سوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ صبح سے رات تک جن معاملات سے ہم گزرتے ہیں یہ چہرے کی مسکراہت جو ہے نا وہ تو اس لیے ہے کہ اگر بڑوں کی ہی آنکھیں نم ہو جائیں تو پھر ان کے غم بھی وہ معصوموں کے دلوں میں چلے جائیں گے ان کو وقت اور حالات سے مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں آج بھی یہ قوم وقت اور حالات سے لڑ سکتی ہے یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے ہمیں صرف اپنے گربانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے ہم دوسرے کے گربان میں جھانکتے ہیں ہم نیگٹیف چیز کو زیادہ اپروچ کرتے ہیں پوزیٹیف چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے دائیں بائیں ہوتی ہے مثال کے طور کے اوپر یہ ٹھیلے بار لگے ہوئے ہیں ایک والد جو ہے وہ اپنے بچے کو تین سو چار سو روپے کا وہ باجہ لے کے دیتا ہے پاں اسی سے اگر وہ دوسر روپے کا کوئی درخت لے کے پودا لے کے دے دے تو اس کی چھاں کے نیچے تو بیٹھ جائے گا بلکل ایسا ہی سیر اور بہت خوبصورت بات یہ کہی کہ جب ہماری بعض وقت پورا دن جب ہم گزارتے ہیں اور تکلیفیں بھی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں نہ سے فائنینشل ایشوز یا کسی اور وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے ملک کے لیے قربانی دی وہ لوگ جو سیاست میں بھی رہے کہ دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو بہتر کیسے بنایا جائے وہ کچھ معاملات میں خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں وہ ایک سسٹم سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں صرف یہ نہیں کہ آج کا نوجوان یہ کہے کہ جناب ہمارے بڑوں نے ایسا کیا یہ وہ وقت نہیں ہے اب یہ سوچنے کا وقت ہے اگر آپ بھی اس ٹیکنالوجی کے دنیا میں ہیں تو یہ سوچیں کہ پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد ماہرہ تعلیم میراد صدیقی صدیقی صاحب سے بھی مزید بات کریں گے کہ چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جس طرح سے ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی تھی اس میں ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں پاکستان کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے نوازا وہیں پہ یہ گرم پانی کا واحد خطہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اور اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا بھر میں بہت مہنگے داموں دوسرے لوگوں کو ملتی ہیں ہمیں بڑے سستے داموں انہیں مل جاتی ہیں اور ہم اس کے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں جس طرح سے ابھی افتر آرائین صاحب نے بات کی کہ ہم ٹیکنالوجی کی طرف جائیں تو مزید ٹیکنالوجی کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور گرمنٹ اس پہ کیا کام کر سکتی ہے اگر کراچی پورٹ ہمارے اتنا اچھا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی چیزوں کو یہاں پہ لا سکتے ہیں اور اسکولز میں پروائیڈ کر سکتے ہیں جی میرا صدیق کی ساتھ کیا کہتے ہیں سوالے سے بہت شکریہ نظروں کو تو نظروں کو نظروں کو علاج ہوتا ہے کسی نظر کے پاس لیکن نظریہ کے علاج نہیں ہے میں تھوڑی سی بات کروں گا نظریہ سے آزادی ملتی ہے قومیں بنتی ہیں جب تک آپ حقوق نہیں دیں گے جب تک آپ لوگوں کو انصاف نہیں رکھیں گے جب تک آپ سکسس نہیں حاصل کر سکتے ہیں جن آبا اجداد نے جن لوگوں نے پاکستان بننے پر قربانی دی پھر پاکستان بننے کے بعد اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر کے جو موجودہ چیزوں کو اس پاکستان کو بننے پر لگایا اگر ان لوگوں کو پھر اس کے بعد یہ لوگ چاروں صوبوں کو لیڈ اور مینج کرنے والے بنیں اس کے بعد اگر ان لوگوں کو ان کو گنا بھی سہی نہیں جائے گا جب آپ کسی کو گننے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ تیہ کرتے ہیں کہ مجھو اس کو حق نہیں دینا ہے ہم جس چودہ اگرز میں آج بیٹھے میں سیمنٹی سکس میں اس میں پابندی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص پڑھے گا بلکہ پابندی یہ ہے کہ ہر شخص اس لیمٹ میں نہیں پڑھ سکتا ہے فور اگر کسی کی عمر انیس سال ہو جائے تو وہ میٹرک سائنس میں نہیں کر سکتا ہے پابندی گورنمنٹ نے نہ پڑھنے پر لگائی ہوئی ہے اگر سپوز دیکھ کہ اس کے انٹر پری میڈیکل کے اوپر ایک پابندی ہے کہ اس ایج کے بعد وہ انٹر پری میڈیکل نہیں کر سکتا ہے ایک شخص ہے اس کو جیسے سواتی صاحب ہے یہ دل چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہوں یا پی ایج دی کرنا چاہوں تو اب انہیں چیزیں فیسلیٹڈ ہو گئیں تو ملک کے اندر جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں جوکیشن کو ان کے اندر وہ اس بنیاد پہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہم لیٹریسی ریٹ کو ٹیکنولوجی کو اے آئی کو فیسلیٹڈ کیسے کریں اداروں کیسے دیکھیں جب گنا تو صرف لوگوں کو نہیں ابھی جو سروے لاسٹ ویک اس کراچی اور سن کا ہوا ہے کراچی میں پرائیوٹ سکول نو ہزار گینے گئے ہیں منسٹری آف ایجوکیشن میں جبکہ کراچی میں تیرہ ہزار سے زیاد پرائیوٹ سیکٹر کے سکول ہیں پورے سن میں نو ہزار گینے ہیں انہوں نے جبکہ صرف کراچی میں تیرہ ہزار سکول ہیں یعنی چالیس ہزار سے زیاد سن میں ہیں جب آپ چالیس ہزار کو نو ہزار گینیں گے تو آپ تو فیسلیٹیز دینے ہی نہیں چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ اس کو اپگریڈ کرنے چاہتے ہیں کچھ گھوست سکول نہیں ہیں گھوست منسٹریز ہیں مطلب آپ کے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ بنیادی چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اوپر سے آپ چیزیں سیکھ کریں یہ بہت بنیادی چیزیں آج بھی آرائی جیسے لوگ اختر آرائی جیسے لوگ اور دیگر لوگ آپ کہیں نہ کہیں سٹیڈ اور پاکستان کو بننے کی مدد کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں بچوں کو کانسلنگ موٹیویشنز بچوں کو مختلف ذرائع کے ذریعے ان کو ٹریک بتا رہے ہیں لیکن حکومت یہ پابندی لگاتی ہے کہ آپ اتنے گز پہ سکول بنائیں گے ورنہ آپ نہیں بنا سکتے ہیں یعنی کہ ابھی تو امرجنسی نافذ کر دینی چاہیے اس ملک کے اندر کہ ہر وہ شخص جو گریجویٹ ہے جو ماسٹرز ہے جس کو علم ہے کرنل صاحب کے پاس اگر علم لانگ کوس کی پریپیشن کا ہے آئی ایس ایس بی کا ہے تو یہ اپنے علاقے محلے اور خاندان کے لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یو ہاف تو ڈو دس ٹھنگ لیکن اس ٹائم پر یہ پاوندی لگانا کہ آپ کی ایس او پی یہ ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب دے آر نوٹ انٹرسٹڈ کہ آپ ایجوکیشن لٹریسی ریٹ کو بڑھائیں اس وجہ سے پاکستان میں دو ہزار سن میں دو ہزار انیس میں لٹریسی ریٹ ففٹی سیون تو سکسٹی پسند تھا جو دھائی کروڑ کی بات کر رہے ہیں اب تو یہ یہ جو ریٹ ہے یہ بچوں کا جو آؤٹ آف سکول کا ہے یہ پانچ کروڑ سے اوپر ہے اب جو آزادی کی بات ہے آزادی حاصل کرنے کے بعد دشمن ان دھائی سے پانچ کروڑ یوت کو ٹارگٹ کرے گا اپنا نیریٹیو ڈالے گا اور اس کو بتائے گا کہ کس ملک میں تم آزاد ہو جہاں پر تمہیں حقوق نہیں ملتے ہیں تم کس ملک میں آزاد ہو جہاں تمہیں تعلیم نہیں ملتی تم کس ملک میں آزاد ہو جہاں پچیس اے کا قانون ہے جہاں پر ہر پانچ سال سے لیکن سولہ سال تک بچوں کی ذمہ داری سن حکومت میں ہیں لیکن پھر بھی تمہیں سکول سے باہر کیا گیا ہے تو وہ یقیناً وہ دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جب اس کا ڈمیسائل کا مسئلہ ہوگا تو وہ دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوگا تو دیکھیں اس بات کی ضرورت ہے کیا ہم محبے وطن پاکستانی یود بنانا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ سے بھی یہاں پہ آتا ہے کہ ہمیں یہی بتانے کے ضرورت ہے تک حقیقت ضرور ہے لیکن حقیقت ہے اور وہی بات جو میں نے کچھ دیر پہلے کہی تھی کہ یہ شاید پہلا جشن آزادی ایسا ہے کہ جس میں ہمیں واقعی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کو ہم کس طرح سے ایڈگیٹ کریں ہم خود کیا اچھا کام کر سکتے ہیں کننٹائر مختار بڑھ صاحب کیا میسج دیں گے پاکستان میں جہاں جا آپ کی آباس سنی جاری ہے پوری دنیا میں جہاں جا آپ کو سننا جاری ہے دیکھیں میسج یہ ہے جہاں سب کنسنسس تو یہی ہے نا کہ ابھی ہم قوم نہیں ہیں ایک کراؤڈ کی شکل ہے اور جب کراؤڈ کی شکل ہوگی تو پھر کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتے اب جیسے انہوں نے سکولوں کا ذکر کیا یہ خالی سکول کی بات نہیں ہے ہاسپیٹل کو لے لیں ملکہ کوئی آپ ڈیپارٹمنٹ ڈیل لیں سب جگہ یہی صورتحال ہے اسی پاکستان میں ہم ٹاٹ کے سکولوں میں پڑے ہیں انڈی پیلے سکولوں میں کوئی پرائیویٹ سکول نہیں ہوتے تھے یونیورسٹی تک کوئی کانسپٹ نہیں تھا ہمارے ہاں صرف انگریزوں کے جو اس طرح سے تین چار انسٹیٹیوشن تھے وہ تھے کریسٹینز کے دیل باقی تو پیلے سکول تھے ایک بیسٹ ایجوکیشن ہوتی تھے اس چندھ کی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں سوکر فرس سٹینڈرڈ سے لے کے سیون سٹینڈرڈ تا سیون سٹینڈرڈ کا مطلب ہے کہ میٹرک ہے ہمارے ہاں میٹرک میں جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی وہ پنجاب جو سلیبز تھا وہ وہاں پہ گریجویشن میں پڑھائی جاتی تھی دوسری بات جو ہے نا بات یہ ہے کہ جب کہیں صاف نہیں ہوگا پیریٹی نہیں ہوگی لوگوں کو کیڑے مکورے سمجھے جائے گا تو بات نہیں بنے گی اس وقت ملک جو ہے وہ انتشار کے شکار میں ہے ساری دنیاوں کو پتا ہے سب کو معلوم ہے ہم نے اپنی گلتیوں سے ہم نے دیکھیں آدھا ملک ہمارا چلا گیا ٹھیک ہے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اصل میں بات یہ ہے ماضی جو ہوتا ہے وہ ریپیٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ماضی ہوتا ہے کہ آپ سے جو گلتیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے واقعات وہ رونما ہوئے ان کا تدارک کرنا چاہئے ان سے سبق حاصل کرنا چاہئے اور کر کے اور پھر اپنی اصلاح کرنی چاہئے جب ملک میں انصاف مٹ جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز جو ہے وہ آرڈر میں آپ کو نہیں ملے گی انصاف بہت زیادہ پرائیرٹی ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے ذات اختلافات بلا کر ہم پہلے ایک قوم بند ہیں اس جشن ازادی کی خوشی میں ہمیں چاہئے کہ ہمیں قوم کے روپ میں سامنے آئیں اب یہ الیکشن آ رہے ہیں ان لوگوں کو لوگ منتخب کریں بلکل سرگی یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ابھی آگے الیکشنز واپس آئیں گے تو ان لوگوں کو منتخب کیا جائے جو واقعی ملک میں بہت بھی لاسکیں سر کیا پیغام دینا چاہیں گے جی پیغام تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے لیے امرجنسی نافذ کرنی چاہئے چاہے ایک کمرے کے اندر تعلیم ہو اور ٹیکس فری کرنی چاہیے اور ٹیکنالوجی لانے کے لیے آپ نے دیکھا میں انڈیا کی ایکزیمپل دینا چاہوں گا مازلت کے ساتھ اس پروگرام میں کہ جب آئی ٹی وہاں پر گاؤں میں بوت لگائے تھے کہ وہاں پر بوت کے اندر جو ہے وہاں پر ہر چیز موجود تھی اور پی سی بھی موجود تھا جیسے کہ ایک زمانے میں یہاں پر کارڈ ڈال کے ٹیلی فون پر بات ہوتی تھی آج دیکھیں کہ اس کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کتنی زیادہ ہے یہاں پر آپ کو آئی ٹی کی ایڈوکیشن کمپلسری کرنی چاہیے جو اسکول سمارٹ بورڈ بھی ایمپورٹ کرے ہر چیز کرے اس کو پورا فسلیٹیٹ کرنا چاہیے یہاں ٹیکس فری کر دینا چاہیے امرجنسی ناپس کرنی چاہیے بلکل ایسی بات ہے کہ یہاں پر تعلیم ہوگی خاص طور پر بجٹ کو بڑھانا اور اس کو بجٹ کو مقتصد کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور امرجنسی کے انہوں نے بات کی بھوم نہائی ضروری ہے چندیب سواتی صاحب کیا میسیج دیں گے میسیج یہ ہے جی کہ بس جو جہاں بیٹھا ہے اپنے منصب کا صحیح استعمال کرے حق اور سچ کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی میں فیصلے کرے دو جنم ہیں ایک یہ جو آرزی ٹکانہ ہے دنیا اور دوسرا جب آپ کو پھر زندہ اٹھائے جائے گا تو اس رب کائنات کے سامنے صرف آپ کے عمال آپ کے کام آئیں گے اس ملک کو لوٹنے آلے اس ملک کو نقصان دینے آلے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالی ان شہدہ کے صدقے کہ جن شہدہ کے صدقے یہ زمین ہمیں ملی ہے ہمیں زمین کی قدر کرنے والا بنائے چاہے ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں بہت خوبصورت بات کی آتے ہیں محراج صدیقی صاحب کیا کہیں گے میں تو یود کے ساتھ مخاطب ہوں اور جو ہر لوگ ہیں ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یود کو میں بتاؤں کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط اور بہت سٹرونگ چیز سے ڈرتی ہے وہ ہے پاکستانی افواج سے پاکستانی افواج پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نام رکھتی ہے پاکستان ہے تو پاکستانی فوج ہے پاکستانی فوج کبھی غداری نہیں کر سکتی ہے ممکن ہے کہ دیگر لوگ کے چانسز بنتے ہیں بک سکتے ہیں تو لہٰذا جو پاکستانی افواج اور پاکستان کے خلاف ہو یود ان کو اپنا دشمن سمجھے وہ کوئی بھی ہو جو پاکستان کے ساتھ ہوگا وہ یقیناً ان کے محافظ کے ساتھ بھی ہوگا اور ایک آخری بات یہ ہے کہ یود اس کے بعد جب یہ تہہ کرتی ہے تو اپنا ووٹ پاور جو ہے وہ آنے والے الیکشن پر صحیح کر دیں خود پر خود ایک دفعہ اپنے ووٹ کے پاور کو صحیح استعمال کر لیں ووٹ جو دیا جاتا ہے وہ ٹین سے ٹول پرسن ہے یا تھرڈی پرسن ہے بلکل ایسے ہی ہے جب آپ لوگ کمپلین کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کمپلین کے ساتھ یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ اپنے گھر کے اپنے دبیس کالیوں میں بیٹھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشنز غلط ہوئے آپ کو باہر نکلنا ہوگا اور ووٹ کے حق کو استعمال کرنا ہوگا بہتری کی امید لائی جا سکتی ہے اور بہتری ممکن ہے اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو چکی ہیں ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت شکریہ سر آپ لوگ کا آپ لوگ میرے پرگرام میں آئے اس کے ساتھ ہی پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ